دوستو پھر ہم نے اپنی برڈ سنچری کی یاترہ جاری رکھی اور یاترہ کرتے کرتے ہم نے اور بھی کئی پکش دیکھے اور وہاں کا واتاورد ایک دم ایک دم الگ سا تھا وہاں پہ کوئی پولیشن نہیں تھا اچھی اچھی تازی تازی ہوا بھی چل رہی تھی اور بہت سے لوگ وہاں پر ہمارے ساتھ اندر اور اندر گہرک جنگل کی اور جا رہے تھے دوستو جو آگے جو جنگل ہے وہ بہت ایک کھنا جنگل ہے اور اندر ہم نے سنا ہے کہ بہت الگ الگ پر جاتیوں کے اکشی ہیں اور جیسے جیسے ہم اندر جا رہے تھے جنگل اور بھی جیسے کھنا ہو رہا تھا جیسے جیسے ہم اندر جا رہے تھے ہمارے رکشے والے سردار جی یہاں کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے کہ یہاں پر بہت ہی وی آئی پی لوگ بھی آتے ہیں اور یہاں پر ہفتہ دس دن تک ٹھہرتے ہیں دوستو نیشنل پارک کے اندر راجستان ٹوریزم کے کئی ہوتلز وغیرہ بھی ہیں ریزورٹس ہیں اور وہاں پر آپ کے رہنے کا اچھا پربند بھی ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک دن کے روم کا سٹے لگ بک پانچ جا روپے آتا ہے اس لئے مہنگا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مطلب الگ پرستیتیوں میں یہ ہوتل بنے ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی ہے ہی نہیں اس لئے یہاں کے ہوتل بڑے مہنگے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جنگل کے اندر ہوتل کو منڈین کرنے میں بھی بہت خر چاہتا ہے اس لئے اور جگہوں کے مطابق یہاں کے ہوتل وغیرہ بہت ہی مہنگے ہیں پر جن لوگوں کو اس گنگل سے پیار ہے اور نیچر سے پیار ہے ان کو پانچ ہزار پر خرچ کرنے میں بھی کوئی سنکوٹ بلکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں بہت الگ پرکار کی ہوتی ہیں عام جن جیون سے عام جو آج کل کی ملک دندگی ہے اس سے یہ چیزیں بلکل الگ ہیں اور یہاں پر آدمی پوری طرح سے نیچر کے ساتھ کھل مل جاتا ہے ایک دو گھنٹا یہاں پر پیتانا تو بلکل ایک تھوٹی سی بات ہے اس گنگل کو پوری دیکھنے میں چار سے پانچ دن کا سمیں ہمیں ادھن لگتا ہے اگر آپ کو ایک دم ایک ایک چیز اچھی طرح رہنی ہے اور آپ کو سارا گنگل پوری طریقے سے قبل کرنا ہے پوری طرح کیا ہے بل سارا گزوں پر روز کے پوری طور پوری طرح رہا ہے کہوں سے آئی بیڈیا ارجع اگرات خان چیز اچھ ، اوپر سے اڑکے ہیں اپنے آپ آیا جاتا ہے اور اپنے آپ چلی بھی جاتی ہے چلی بھی جاتی بھی جاتی ہے این یا چک ملک سیڑ ہے ارگٹ بھی ہے یہاں نا کامیلین بھی ہے کیا وہ ساتا سنورد ہے ہاں مقل کہہ رہا ہے وہ مندر جھنڈا ہے نا وہ بہت پرانا مندر ہے اچھا چلے ہیں چلتے ہیں ہاں چلو چلو وہ آپ نے کھڑے ہوئے حرمان جی دے ہوگی یہ لوٹے ہوئے ہیں شویل 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 اسے پرابط ہوئے تھے یہ سارے نیچرل مندر ہے اس کے اندر کو ایٹیفیل مندر رہے بتا ہے یہ کلو یہ دھائی تین سو بڑھ سپورو کا پارک ہے اور پرانا ہے یہ تو ساڑھا روڑا بھی تھی چمبل جوڑا بھی چمبل دے گا سنا چمبل ہاں وہ چمبل لوگ ادر سے ہی نکلتی تھی چمبل جوڑا بھی پارک ہے تو یہ ساڑھا پارک دیکھنے میں تو مرے گاہر تین چار دن کا کمین لگتا ہوگا کم سے کم ایتنا ہوں اندر ہوتل ہوتل بھی ہوں گے اندر ہوتل جو گاڑی جاتا ہے اس کے ل�ے مرے شکوڑوں کا جاتا ہے ایتنا بڑا جنگا ہไہر کو ایک ٹیندر دیکھ سکتی ہے medicinality کیونک natur ہے насرہ بلد thì سبال جی کا مندر ہی نمارد shirts تلاتے tubیر بدICIA ہم spirی میں تم zust تو محرام شانوورانی خلال کی مختیر بارتزار درلاد اگر无قی ن2015 اگر نے کو پاگود دی٠ در مطل содерж دے اگر جن فتن تو رگم کسی بارتزار پنی کرے باشی لابت چاہ را latitude سکتا پا ابھی شعب جو تم یہ بہل لگا جہاں ہے سن انیس سے دو سے لے کر سن انیس سے کن کا ہنٹ توہرٹا ہنٹ پر پلیش رہا ہے اس کے بعد گورنٹ میں بل لگا دیا پروپٹی چھوڑ جیا مہاراج میں چھلڑ جیا مہاراج سے گورنٹ پروپٹی ہوگی یہ مطلب یہ گورنمنٹ پروپٹی ہے پہلے راجہ مہاراج چار چار دکس ایک دن بارتے ہیں دوستوں اس کے بعد ہم یہاں کے پرچین مندر میں بھی گئے جہاں پر ہمیں کہا گیا کہ یہاں پر ہنمان جی مورتی بہت پرانی ہے اور یہاں پر ہنمان جی کی مورتی اپنے نیٹے ہوئے سوروپ میں ہے دوستوں پھر ہم نے تھوڑی دیر بعد ہم اندر جنگل میں گئے اور جنگل میں جاتے جاتے ہمیں بہت ہی الگ سی ایک ایک ایکسپیرینس تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے رتکشے والے انکل بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور ہمیں تھوڑی بہت گھبرات بھی ہو رہی تھے ہاں ہو رہا دوستو پھر یہاں پر اندر ایک میوزیم بھی ہے جہاں پر تقریباً ساڑھے تین سو پکشیوں کا بیورہ ہے اور یہ ڈاکٹر صلی اللہ علی جنہوں نے یہاں پر بہت سالوں تک یہاں پر مطلوز شود کیا تھا اور ان پکشیوں پر ریسرچ بھی کری تھی تو ہم ان کے ہنٹر میں گئے اور ہم نے وہاں پر تھوڑی دیر جا کر یہاں جتنی بھی ساڑھے تین سو پکشیوں کے بارے بتایا گیا ان کے بارے میں الگ الگ فوٹوز اور ان کے بارے میں ہم نے جانا پھر تھوڑی دیر ہم نے اندر فوٹوز وغیرہ دیکھنے کے بعد ہم سینٹر کے پیچھے بھی گئے اور یہ سینٹر بہت ہی اچھا اندر سے بنا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے اس کی منٹیننس ہو رہی ہے ہم یہی اپنے سبسکرائبرز کو کہیں گے کہ آپ یہاں پر آئیے اور جو بھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آئیے اور یہ یہاں بہت ہی زیادہ یہ جگہ بہت شانت ہے اور یہاں پہ شانتی سے آپ اپنا کچھ دن سپنٹ کر سکتے ہو اپنے شہر سے دور اکیلے مطلب جنگل کے اندر سے بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہمیں بڑی پسند آئی ہمارے پاس تو سمیں کا عباوتہ ہے اس لئے ہم بڑی دیر بھی یہاں پہ مطلب ٹھہر سکے پر یہاں پہ جاننے کے لئے بہت کچھ ہے بہت ہی زیادہ اچھی جگہ ہے اور آپ یہاں آؤ اور اپنی فیملی کو بھی لاؤ اور یہاں پہ پوزنٹ ٹھہرو اندر مطلب پوٹلز وغیرہ بھی ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس مطلب میچر سے مطلب جڑا ہوا محسوس کرو پھر ہم یہاں پہ تھوڑے دیر اندر ایچھے آکے ہم نے مطلب پانی وغیرہ پیا پھر ہم یہاں سے چلے گئے اور ہم پھر سے ہم کو مطلب دکشے والا تھوڑی دیر اس نے مطلب گھمایا اور اور بھی کئی جگہ دکھائیں اگلی بار آئیں گے اگلی بار آئیں گے اگلی بار جھیل دیکھیں گے اگلی بار آئیں گے سن دو ہزار کالیس میں بار آئیں گے سن دو ہوں گے سن دو ہوں گے سن دو ہوں گے سن آئیں گے اگلی بار آئیں گے ماہم دو ہندرہ گاندی کے ٹائم کا بنا ہوا ہے ہوتل ہیرن ہیرن پہتا ہی نہیں چلا سکتے ہیں ہیرن کیسے پکڑ لے گا لیکن ہیرن میں پکڑ کرتا ہے ہیرن کیسے بٹ گیا بند جا رہی ہے سن بٹ گیا اس میں صاف نہیں آدمی چھوٹا کیامرا ہے اسی آئے بھرت پور برد سنچری چھے اسی آئے ہے بھرت بھرت گھرmän ہو ایک پڑی ٹھے رن ہے ہے وہ آپ کے flip holeنے کے سخنے پڑی ڈیوین Vanhodat ہے تو 쉬 Quik کو پڑی پیٹ بھی اور ہیں کہ بنے حافظ ہے اور ہیں بھرت گرپ چ کی نہیں ہے اب ہوں کےياہ ہونے کہ ہرا عن داد رو Eins ایک پڑی دھر لگتا ہے ان کے لئے جاناں ہے ہی انگل جی اندر کوئی خالی پڑھا ہے سارا کوئی ہے ہی اندر ممصاں ان علاقہ لگ رہا ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ کچھ ہے ہمیں ہمیں بودھ لنا جائیں گے بہتا ہی بہتا ہے بھر کی مارے میں باپتا ہے کوئی بندہ تو ہو کوئی بھر File دیکھنو پھر آپ کے بعد ہمیں آ تو ایک گھنٹیک اندر اندر ہوا ہے کہا ہے اب دیکھنے پاپوسی ایک گھنٹے اندر haben چلو رکھتے ہیں بار بھی لے مجھے گرمی بھی جیادہ لگنے لگی ہے بھول لے نا انکل بھول لے مجھے گاڑی آ رہا ہے چچچچ چچچچ یہ ریسورٹ میں روم کا کرائے کتنا ہوگا ایک ایک دن کا پانچ چار روپے تو یہ تو مطلب اگر یہاں تین دن رہنا تو پامرہ ہزار تو کمرے کا نکالو یہ سو دو سر بھی سمجھا ہے چاہیے پچاس ہزار بچائیے جم میں سب کچھ ملتا ہے اندر ہوتل میں سب کچھ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے پھر تمہیں چاہیے پھر تم اٹھتے نہیں ہوں ہمیں ہمیں بول رہا ہے تو میں تو دوسرے نمبر پہ تیار ہو گیا تھا جوٹ مد بول پھر تمہارے ہوتل چھوٹنے پہ بھی ٹائم لگتے ہیں ہوتل میں ترکھ پتہ اس نے پنگا ڈال دیا تھا ہوتل پہلے نے دوستو ہمارے کاکے جی کو یہاں پہ تھوڑے ٹائم مو ٹھہرنا تھا کیونکہ ان کو یہاں پہ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا پر کیونکہ ہمارے پاس ہمیں کا بہت زیادہ اب ہاں ہوتا ہے اس لئے ہم وہاں سے مطبق واپسی کی ہو جانے لگے اور جاتے جاتے بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں اچھی یہاں پہ مطلب لگیں کہ ہم پھر سے یہاں پہ آنا چاہیں گے کہ ہم نے یہاں پر نیل کنٹ پکشی بھی دیکھا اور یہ مانا جاتا ہے کہ جو بھی اس پکشی کو مطلب دیکھ لیتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بھاگے بھاگے مطلب انسان ہوتا ہے اور یہ پکشی بہت ہی کم لوگوں کو مطلب دیکھتا ہے پر جس کو دیکھتا ہے اس کا بھاگے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو ہم یہ آشک کریں گے کہ ہمارا بھاگے اچھا ہو اور آپ سب لوگوں نے ہمیں اتنا پیار دیا ان سب کا بھاگے بہت ہی بہت اچھا ہو اور بھگوان سب کی منوں کام نے پوری کرے دوستوں ہمارا یہ چھوٹا سا مطرہ اور آگرہ کا ٹور ادھر ہی کماپت ہوتا ہے اور ہم آگے بھی کچھ کریں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک سے اچھا بلگ بنائیں تاکہ آپ کا پیار ہمارے ساتھ ایسے بنا رہے دوستوں آپ اس ویڈیو کو اپنے سرکل میں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا پیار ایسی دیتا رہے اور کے لیے ویڈیو کے لیے بھائی ٹھیک 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 ٹھیک